اسلام علیکم آج کی ویڈیو بھی بہت اہم ہے کیونکہ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں متلازم الفاظ کس کو کہتے ہیں متلازم مترادف تو آپ کے جان جانا ہی ہوگا ہمسوت جانا ہی ہوگا جس کو ہم آواز بھی کہتے ہیں یہ متلازم کیا ہے تو آج کی ویڈیو میں یہی بتانے جا رہا ہوں میں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دیکھئے ہم نے ایک جملہ کہا کہ آج میں چڑیہ گھر دیکھنے جاؤں گا جب میں نے چڑیہ گھر کا نام لیا نا تو آپ کے ذہن میں بہت سارے الفاظ خود بخود آگئے ہوں گے جیسے چڑیہ گھر ہے تو وہاں پر شیر چیتا لومڑی بہت کچھ دکان بس وغیرہ میں نے کہا کہ آج میں گاؤں گھومنے کے لیے جانا چاہتا ہوں تو آپ کے ذہن میں بہت سارے الفاظ آگئے ہوں گے جیسے کھیت خلیہان اس کے بعد جھوپڑی بہت کچھ تو ایک لفظ سے جڑے ہوئے جو بھی الفاظ ہوتے ہیں یعنی ایک موضوع سے جڑے ہوئے جو بھی الفاظ ہو سکتے ہیں وہ سبھی متلازم الفاظ کہہ جاتے ہیں اب دیکھئے متلازم الفاظ سے مراد وہ الفاظ ہیں جو ایک ہی قبیل کے ہو اور ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہو اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی نصوت ایک دوسرے سے ہو کہ اگر میں نے رات کہہ دیا تو آپ کے ذہن میں چاند کا تصور آ جائے تو رات اور چاند متلازم لفظ ہیں صبح کہہ دیا تو سورج چڑیا یہ سب اس کا متلازم الفاظ ہوئے اگر میں نے کہا کہ میں بیرون ملک سفر پہ جا رہا ہوں تو یہاں پہ کیا کہیں گے ہوائی جہاز سب سے پہلے آئے گا بہت سارے اوچھے اوچھے گھر نظر مطلب ذہن میں آئیں گے تو یہ ساری چیزیں جیسے میں نے بازار کہہ دیا تو آپ کے سامنے بازار کا ایک نقشہ آیا صرف نقشہ نہیں وہ سارے الفاظ جو اس نقشہ کو حقیقت میں بدل رہے ہو وہی متلازم الفاظ کہلاتے ہیں متلازم تو آپ نے جان لیا ایک ہی سے تو کام نہیں چلے گا ایک ہے ناہنجار یہ ناہنجار لفظ کیا ہے اس کو آپ دیکھیں ناہ یہاں پر سابقہ بھی استعمال ہوا ہے سابقہ ہے ناہ اور ہنجار لفظ ہے جو فارسی سے نکلا ہوا ہے ہنجار کا معنی کیا ہوتا ہے پتا ہے آپ کو ہنجار کا معنی ہوتا ہے راہ راستہ روش طریقہ قائدہ قانون طرز یہ سب ہنجار کے معلومے ہیں سیدھے سیدھے کہہ دیں کہ راستہ راہ راستہ بس اتنا ہی طریقہ طریقہ رکھ لیں تو کام چل جائے گا تو طریقہ اگر کہیں سمجھ لیں اس میں دیکھیں سب کچھ ہے راہ راستہ طریقہ روش یہ سب کچھ ہے لیکن صرف طریقہ اگر کہیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں گے تو آپ کی سمجھ میں آ جائے گا تو یہاں پر طریقہ کے پہلے اگر کہیں استعمال ہو گیا ہے نا سابقہ کے روپ میں تو کیا ہو جائے گا بے طریقہ جس کو طریقہ نہ ہو نا ہنجار جو بھورے طریقے والا ہو جس کو طور طریقہ نہ ہو اسی کو کہتے ہیں جس کو طور طریقہ نہ ہو یعنی جو طور طریقے والا نہ ہو اسی کو کہتے ہیں نا ہنجار یعنی جس کے اندر طریقہ نہ ہو قائدہ نہ ہو جو قانون پر نہ چلے جس کا کوئی طرز نہ ہو یہ سب کچھ ہے تو نا ہنجار کا معنی آپ نے جان لیا تو چلیے آج کے لئے اتنا ہی اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ حافظ